موسیقی ہلو یوزر اسلام علیکم مائی نینیز آتیف عفظو اور میں ویڈیو تعلیم ڈاٹ کام کی جانب سے آپ دوستوں کو خوش آمدید کہتا ہوں امید کرتا ہوں کہ آپ دوست جو ہیں وہ خوش ہوں گے اور انجوائی کرتے ہوں گے اپنی لائف میں تو یوزر آج کی ویڈیو کا ٹاپک جو ہیں وہ انڈروائیڈ موبائل کے حوالے سے انڈروائیڈ موبائل میں جی میل کے اکاؤنٹ کو تو آپ یوز کرتے ہی ہوں گے تو جی میل کی ایپ میں اپنی میلز وغیرہ تو آپ اکثر اوقات دیکھتے ہیں کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں سیکیورٹی ریزن کی وجہ سے ہمیں پاسورڈ چینج کرنا پڑتا ہے تو موسٹی یوزر کو انڈروائیڈ موبائل میں پاسورڈ چینج کرنے میں بڑی پرابلم ہوتی ہے تو وہ کیا کرتے ہیں پھر اپنے پی سی میں جا گیا اپنا پاسورڈ لگانے کے بعد اس کو چینج کرتے ہیں لیکن اگر آپ اس ویڈیو کو انڈ تک دیکھیں گے تو میں آپ کو سکھاؤں گا کہ آپ اپنے انڈروائیڈ موبائل میں پاسورڈ کیسے چینج کر سکتے ہیں تو جو یوزر چلتے ہیں اپنے موبائل پر اور سیکھ لیتے ہیں کہ ہم انڈروائیڈ موبائل میں جی میل کے پاسورڈ کو کیسے چینج کر سکتے ہیں اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو یوزر ابھی ریڈ بٹن پر کلک کر کے سبسکرائب کریں اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو اس کو ایک لائک ضرور کریں جی تو یوزر انڈروائیڈ موبائل میں جی میل کا پاسورڈ چینج کرنے کے لیے سب سے پہلے جی میل کی اپ اپن کرنا ہوگی تو میں اپس میں جا کر جی میل کی اپ کو اپن کر لیتا ہوں اب اس کے بعد آپ کو یہ پرائمری کے ساتھ جو ہیں وہ تھری لائنس نظر آ رہی ہیں ان لائنس کو مینیو بولا جاتا ہے تو میں مینیو کو کلک کر لیتا ہوں مینیو کو کلک کرنے کے بعد اگر آپ کے جی میل کے ایک سے زیادہ اکاؤنٹ ہیں تو آپ یہاں سے اس اکاؤنٹ کو سیلیکٹ کر لیں جس کا آپ پاسورڈ چینج کرنا چاہتے ہیں تو سیمپل ہی میں اسی ای میل اڈریس کا پاسورڈ چینج کرنا چاہتا ہوں تو میں اس کو ہی سیلیکٹ کرنے دوں گا اور اس کے بعد سکرول ڈاؤن کروں گا اور جیسے سکرول ڈاؤن کرنے کے ساتھ جو ہیں ہمیں بوٹم پر سیٹنگ کی ایک اپشن نظر آ رہی ہے اس اپشن کو سیلیکٹ کریں اب آپ کو کرنا ہوگا سیٹنگ کے بالکل سامنے تھری ڈاٹس نظر آ رہے ہیں ان ڈاٹس پر کلک کریں اور کلک کرنے کے بعد جو ہیں آپ مینج اکاؤنٹس کو سیلیکٹ کریں مینج اکاؤنٹس کے بعد آپ کو گوگل آپ کو نظر آ رہا ہے اس گوگل کو سیلیکٹ کریں اور اس کے بعد جو ہیں آپ کو مینج جور گوگل اکاؤنٹ کو سیلیکٹ کریں اب یہاں پر آپ کو جو ہیں سیلیکٹ کرنا ہوگا سیکیورٹی کو میں سیمپلی سیکیورٹی پر کلک کر لیتا ہوں اور اب یہاں پر آپ کو ایک پاسورڈ کی اپشن نظر آ رہی ہے تو سمپلی اس پاسورڈ کو سیلیکٹ کریے اوکی یوزر یہاں پر آپ کو جو ہیں وہ پاسورڈ چینج کرنے کی اپشن نظر آ گئی ہے تو آپ کو سب سے پہلے یہاں پر آپ کو اپنا کرنٹ پاسورڈ دینا ہوگا جو اس وقت آپ کا پاسورڈ مجود ہے تو میں یہاں پر پاسورڈ دے دیتا ہوں پاسورڈ کرنٹ پاسورڈ دینے کے بعد نیکسٹ کے بٹن پہ جو ہیں وہ آپ کلک کریں تو یہاں پر آپ کو نیو پاسورڈ کی اپشن نظر آ گئی ہے تو سمپلی آپ جو پاسورڈ آپ رکھنا چاہتے ہیں وہ پاسورڈ آپ یہاں پر رکھ دیجئے تو میں اگزیمپل کے لیے ایک پاسورڈ جو ہے وہ سمپل یہاں پر دے دیتا ہوں اور اس کے بعد آپ سکرول ڈاؤن کریں تو کنفرم نیو پاسورڈ تو سیم وہی پاسورڈ دیں جو آپ نے اوپر دیا تھا تو اگر آپ پاسورڈ دیکھنا چاہتے ہیں کہ بھی آپ نے دونوں فیلڈ میں آپ نے پاسورڈ صحیح دیا ہی ای کا آپ کو اپشن نظر آ رہا اس ای کے اپشن پریکل کریں تو آپ کو دونوں پاسورڈ دسپلے ہو جائیں گے تو جیسے ہی آپ اپنا پاسورڈ سلیکٹ کر لیں دونوں فیلڈ میں تو آپ کو سمپل چینج پاسورڈ کا�ک بٹن ڈسپلے ہو رہا ہے تو اس چینج پاسورڈ کے بٹن کے اوپر اندر آہو وہ آپ ہی کلک کریں گے تو آپ کا پاسورڈ جو ہے وہ چینج ہو جائے گا پھر وقت مجھے پاسورڈ چینج نہیں کرنا اس وجہ سے میں چینج پاسورٹ کے بٹن پر کلک نہیں کر رہا اب یہاں پر ایک اور چیز ہے کہ آپنا پاسورٹ سٹرونگ جو ہے وہ آپ ضرور کیجئے گا کہ بھی آپ یہاں پر ہمیں ریڈ کلر کا جو ہے وہ میسج بھی ڈسپلی ہو رہا ہے تو آپ اپنے پاسورٹ میں لیٹرز اور نمبرز جو ہیں اور کوئی سمبلز یوز کریں سمبلز سے مراد کہ بھی کوئی ڈالر سائن کوئی ایڈ کا سائن اس طرح کے کوئی سائن جو ہیں وہ اپنے پاسورٹ میں یوز کریں تو تاکہ آپ کا پاسورٹ جائے وہ ہینک نہ ہو سکے آئی ہوپ کہ آپ کو ویڈیو پسند آئے گی انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا تب تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی موسیقی